ایک بار پھر بڑا مددہ بن سکتا ہے رس اس نے چناؤ سے پہلے مندر آندولن کو تیز کرنے کی تیاری کر لیے وارہ نصی میں سنگھ کی بیٹھک ہوئی جس میں اس کو لے کر فیصلہ بھی لے لیا گیا ہے ایودھا میں سنتوں اور وی ایچ پی نیتاؤں کے جماورے سے لگائے جا رہے قیاس پر وارہ نصی میں سنگھ کی بیٹھک میں مہر لگ گئی سنگھ کی سالانہ بیٹھک کے چوتھے دن یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مندر آندولن کو جن آندولن کے روپ میں شروع کیا جائے گا جولائی کے دوسرے ہفتے میں ایودھا میں رام مندر پر بہتپون بیٹھک ہوگی جس کے بعد مندر پر رننیتی تیہ ہوگی حالانکہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ آگامی ویدھان سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے بیجے پی اور سنگھ کا اپنے آجمائے ہوئے کارڈ کو کھیلنا قریب قریب تیہ تھا کیونکہ موجودہ سیاسی پریدرش میں ان کے پاس اس سے بہتر شاید ہی کوئی وکلپ ہوتا یہ بات لگوکتا ہے تھی کہ دو اجار سترہ کے اتر پریوار ایک بار پھر اپنے اس پورانے ٹیسٹڈ کارڈ کو آجمائنے کی کوشش کرے گا اور جس طرح سے کندر کی سرکار چل رہی ہے جس طرح سے آن راجیوں میں بیجے پی ساسیت سرکاریں چل رہی ہیں جس طرح سے ایک کے بعد ایک نئے بیبادوں میں کندر سرکار گھر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سنگ پریوار کو اب لگنے لگا ہے کہ اور کوئی کارڈ اتنا پرباوی شاید نہ ہو بیہار اور اتر پردیش کے چناؤں میں لیکن ایک بات ہے کہ رام کا جو مدہ ہے وہ ایموشنل مدہ ہے آتھا کا مدہ ہے اور رام کے سوال پر عام طور پر کوئی بھی ہندو یا جو بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں اس کے خلاف نہیں جا باتے ہیں اس سے پہلے آیودھا میں بھی ویشو ہندو پریشت کی بیٹھک ہو چکی ہے جس میں رام جن بھومی نیاز کے ادھکش مہنت گوپالداز ارشوک سنگل سمیت کئی قدعور نیتہ موجود تھے اس بیٹھک میں بھی چرچہ اس بات پر ختم ہوئی کہ آیودھا میں رام کا مندر دیشواسوں کی آستھا اور بھاوناؤں سے جڑا ہے اور اس جگہ پر انہ سب ہی دعوے سماپت ہونے چاہیے حالی میں بی جے پی کے فائر برانڈ نیتہ وینے کٹیار نے بھی آیودھا میں بھوے رام مندر کی بات دھو رائی تھی دیش کے گرے منتری راجنات سنگھ نے رام مندر کے سوال پر کہا تھا کہ یہ مسئلہ عدالت کے وچارہ دین ہے جبکہ بھاکیے جنتہ پارٹی کے راشتریہ دھکش امیت شاہ یہ کہہ چکے ہیں کہ رام مندر کے لیے بی جے پی کو پون بھومت کی آوش شکتہ ہے تاکہ مندر نرمان کی سبھی اور چنیں دور کی جا سکیں ویسے یہ پہلی بات نہیں ہے جب چناؤں کے قریب آتے ہی رام مندر پر سیاسی حلچل تیز ہو رہی ہے بی جے پی سنگھ اور وی ایچ پی کے نیتہ ہر بار چناؤی موسم میں مندر کا راگ چھیڑتے آئے ہیں کبھی رام لہر میں یو پی کی ستہ بہومت سے حاصل کرنے والی بی جے پی بیتے تیرہ سالوں سے یو پی کی ستہ سے باہر ہے سال دوہزار دو کے بعد بی جے پی کی حالت لگاتار یو پی میں خراب ہوئی ہے ایسے میں ایک بار پھر آگامی ویدھان سبھا چناؤں کی ویٹرنی بی جے پی رام کے سہارے پار کرنا چاہتی ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا تو وارانسی میں آر ایسیس کی بیچک میں دوہزار سترہ چناؤ سے پہلے رام مندر آندولن کو تیز کرنے کا پرستاؤ رکھا گیا ہے لیکن اس مسئلے پر سنت سماج بھی بٹا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ سنت سنگھ کی محیم کے ساتھ ہیں تو کچھ کا یہ ماننا ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے ہماری روز ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ہم آندولن پرارم کریں بھیرے بھیرے کچھ دن بھی چرچہ ہماری ہوئی لیکن مکھ مدہ ہمارا تھا کہ پتھر کھریدا جائے پتھر کا آیا تھوڑ پتھر تراثہ جائے مندر پہلے سے بند کر کے تیار ہو جائے آندولن کریں گے جو ہمارا پک سے پرول ہوگا تو ہم نے بنا پائیں گے اس بار ہم سب لوگ یہ آسا کرتے ہیں کہ بھاجبہ جن سدھانتوں کے ناتے اوٹ پاتی ہے وہ اسپسٹ اسی بات ہے کہ وہ بسدھ ہندوتی کے نام پر ہی اوٹ پاتی ہے پرچت اس کا گھرتا اور بڑھتا انیک کارنوں سے بھلے ہو لیکن اس کو ایک 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 اوٹ بسدھ ہندوتی کے سمرتھن کے ناتے ہی برابط ہوتا ہے رام جن بھومی نرمان کرنے کے لیے وہ پریتن کر کے جنتہ کے وشواس پر کھرے اترنے کا پریتن کرنا چاہیے وہ ہر بیکتی یہ چاہتا ہے کہ ایوڈیا بھاگوان رام کی نگری ہے اور بھاگوان رام نے پورے وشو کو ایک آئینہ دکھایا ہے یہ جیون جینے کی پربیت سکھائی ہے تو آج اگر ان کا ہی مندر نہ بنے تو اس سے بڑا افسوس کی کوئی بات نہیں ہے تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد بھاگوان رام مندر بنے جس سے ہم لوگ کو پورے وشو کو سنتشتی ملے بھاگوان رام کیونکہ ہم لوگ مندروں میں بڑے بڑے متھوں میں بیٹھے ہیں ہاں ہمارے پربیت رام آج کپرے کے ٹینٹ میں ہیں اس سے ہر ہندو کو بلا کسپ ہوتا ہے تو ہر ہندو یہ چاہتا ہے بھاگوان رام کا جلد سے جلد بھاگوان رام مندر بنے اس میں کوئی دیر ہی نہ ہو وہیں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے بی جے پی اور سنگھ پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ گایا کہ دوہزار سترہ کے ودان سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی رام مندر کو ووٹ بینک کے لئے استعمال کی قواعد میں لگی ہے لیکن اب جنتہ ان کی اصلیت جان چکی ہے سب سے بڑی چیزیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آر ایسس اور بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ رہی ہے کیونکہ ہوا نکل چکی ہے کوئی وکاس کا کام اس پردیش میں اس دیش میں نہیں ہو رہا ہے جب سے مودی کی سرکار بنی ہوئی ہے ایک سال ہو گیا جنتہ بہت سجک ہے جاگروک ہے یہ جو بھی کریں اب اس کا نرنے جنتہ کے ہاتھ میں ہے اس کا پھل انہیں بھگتنا پڑے گا پہلے میں بنارس سے آٹھوں کا آٹھوں سویٹ جیت رہا ہوں سپا بکاس پر اب وہ جمانہ گیا کی لڑا کر کے مندی لو سب جاگ گیا ہے پورا بس تو جاگا ہے تو یوپی بھی جاگا ہے اور ایدھا مدہ کچھ نہیں ہمیں تمہیں کھڑک کھڑنے میں سب میں بیاپے رام اور ادھر وراثت پر بھوال جاری ہے جو یہاں لخنوں میں امام باروں پر تالے بندی کا بیوات سلجنے کا نام نہیں لے رہا ہے امام بارے پر شیعہ مائلاؤں کا دھرنا جاری رہے گا بھوک اور تال پر بیٹھی شیعہ مائلاؤں آج لخنوں کے ڈی ایم راج شکر کے کہنے پر ایس پی سپریموں مولائم سنگھ یادو سے ملنے پہنچی تھی لیکن مولائم کے موجود نہ ہونے کے چلتے ملاقات نہیں ہو پائی اس کے بعد پرشاسن کی طرف سے انہیں سی ایم اکیلیش کی پتنی اور سانسے ڈیمپل یادو سے ملنے کو کہا گیا لیکن شیعہ مائلاؤں نے اس ملاقات سے انکار کر دیا اور ساتھی یہ اعلان کیا کہ ان کا دھرنا جاری رہے گا پھر رات نے ان کا میرے پاس فون آیا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے کل بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کی ملاقات کا آپ اپنی جو مائلائیں لے جانا چاہتی ہیں ڈیلیکیشن کے لیے ان کو تیار کر کے اور اپنے مانگ پتر تیار کر لیجئے پہنچنے کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے کہ مجھے شریمتی ڈیمپل یادو جی سے ملاقات کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے میں وہاں سے واپس چلی آئی ہوں اب اس سمیہ سے میں وچن دیتی ہوں کہ میں آمر اور انشن پر بیٹھنے جا رہی ہوں جو بھی سمیہ میرے جیون کا ہے وہ ان لوگوں کے نام کرتی ہوں دھوکے بازوں کے نام اور اس کے بعد آپ لوگ میری موت کے گواہ رہیے گا میرے بھائیوں آپ کو بتائیں گے لکھنوں میں وراست کی لڑائی دراصل میں شیعہ وقف پورٹ کے چیرمن وسیم رزوی اور شیعہ دھرم گروہ مولانا قلب جواد کے بیچ ورچہ سوگے لڑائی ہے جواد نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ رزوی کو ہٹانے کے لیے پچھلے دنوں لکھنوں میں گرفتاری بھی دی تھی اس کے بعد شیعہ وقف بورٹ کے چیرمن وسیم رزوی نے جواد پر لکھنوں میں وقف کی تین سمپتیوں کو بیچنے کا آروپ لگایا شیعہ وقف بورٹ کے چیرمن کے پر سے وسیم رزوی کو ہٹانے کی بانگ کو لے کر کافی دنوں سے لکھنوں میں بڑے اور چھوٹے امامبادے پر تالہ بندی کے چلتے حسین آباد ٹرسٹ کو لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے پریہتن پر خاصا اثر پڑا ہے وہیں مولانا جواد کی یہ دلیل ہے کہ امامبادہ پریہتن کے لیے نہیں ہے یہاں پر شرعی قانون لگ ہونا چاہیے ساتھی انہوں نے آروپ لگایا کہ امامبادوں سے ہوئی آمدنی سے ٹرسٹ کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا اور ادھر پرشاسمی قدی کاری کروڑ پتی ہو گئے پر اب تھگی کی حیران کر دینے والی خبر لکھنوں کے گوتم پر لی تھانے کی پولس نے دو شاتر جالسازوں کو گرفتار کیا ہے رام شنکر شاکی اور اکرام حسین اس نام کے ان جالسازوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ سنڈیکیٹ کے ذریعے کروڑوں وصول نکاروں ہیں یہاں روپ ہے کہ رام شنکر خود کو ایس پی سپریموں ملائم کے چھوٹے بیٹے گھٹیو کی یادہو بتاتے ہوئے بڑے افساروں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے دباؤ بناتا تھا شاکی خود کو ادھر سینئر آئی ایس آفیسر بتاتا تھا اس نے حضرت گنج کے کسمنڈا اپارٹمنٹ میں ایک آفیس بھی کھوڑ لکھا تھا آفیس کے باہر اس نے اپنے نام کی آئی ایس ادھکاری کی نمپلٹ بھی لگا رکھی تھی جانچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں نے پولیس ویبھار کے بیس سے زیادہ لوگوں کے ٹرانسفر بھی کروائے ہیں آروپیوں نے کھنن کے ٹھیکے کے لیے کیابنٹ منتری کو بھی فون کٹ ان پر دباؤ ڈالا جس کے بعد شک ہونے پر منتری کے پی اے نے گوتم پلی تھانے میں مقدمہ درج کروایا اور تب سائیور سیل کی جانچ کے بعد دونوں گرفت ملئے گئے ان کے پاس سے کئی فیک ڈاکیمنٹس ملے ہیں ہماری کرائیم برانچ کی ٹیم نے اور گوتم پلی تھانے کے لوگوں نے ملکے انہیں گرفتار کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھارتی پرشاشنک سیوہ سنستان نام کا ایک اس نے بورڈ کسمنڈا ہاؤس کے ایک پلیٹ میں لگا رکھا تھا جس میں وہ رہ رہا تھا تو یہ دونوں اس طرح سے گرفتار ہوئے اور سممندھت ان کی سیڈی آر سے جن جن لوگوں سے باتشیت ہوئی ہے ان سے سب ان کی باتشیت کو ویریفائی بھی کر لیا گیا دراصل یو پی پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر کرپشن کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کچھ دنوں پہلے ہی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ سنڈیکیٹ کا خلاصہ ہوا تھا جس میں آگرہ کا شیلندر نام کا شخص خود کو ایس پی نیتا بتا کر نہ صرف کئی پولیس ادھکاریوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کروا چکا تھا ساتھی پروموشن اور ٹرانسفر میں کروڑوں روپے کا کھیل ہوا اور یہی نہیں یو پی کے آئی پی ایس ادھکاری اسی سنڈیکیٹ کے ذریعے ریل اسٹیٹ میں بڑے اسطر پر نویش بھی کرتے تھے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بھرشاچار کے اس کھیل میں سپاہی سے لے کر ڈی جی پی پتک کی ادھکاری شامل رہے تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یو پی میں ایک فون کال پر ہی ادھکاریوں کے ٹرانسفر اور پروموشن کر دیے جاتے ہیں اور اب جگند کو انصاف دو زندہ جلا کر مارے گئے شاہ جہاپور میں پترکار جگندر سنگھ کے پریجنوں نے کچھ لوگوں پر سمجھوتے کے لیے لالچ دینے کا آروپ لگایا ہے پیڑیت پریوار کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمجھوتے کی بات نہیں ماننے پر انہیں دھمکی دی جا رہی ہے جگندر کے پریوار نے معاملے کے شکایت پولیس سے کی ہے جانکاری کے مطابق جگندر کے بہت قریبی ایک وکیل نے پریوار سے سمجھوتے کی سفارش کی تھی آج ڈی ایم آفیس کاریالے کے سامنے دھرنا اسطل پر جگندر کا تیرہویں سنسکار بھی کیا گیا پریجنوں اور اسطھانی میڈیا کرمیوں نے ہون پوجن کر تیرہ برامنوں کو بھوجن کروایا اور ملتک کی آتما کی شانتی کے لیے یہاں پر پراتھنا کی ہم لوگوں نے یہاں پر آج پتگار جگندر سنگی ترہی کلیکٹر پریسر میں جہاں دھرنا چلا ہے بہاں بھی دیدھان پھونڈ منائی جس میں ہم نے تیرہ برامنوں کو بھوجن کروایا انگ بستر دیا اور ان کا عوشے کر کے جان دکھنا کا بھدی اور حابن پوجن کا حابی آجون کیا گیا اور ان کی آتما کو سانتی کے آتی دن گئی ابھی ان کے خواہ آتا ہے اور تحریر ہم نے ایسو خوٹھار کو دے دی ہے لیکن ابھی ایف آر ابھی درج نہیں کروایا اور آج جہاں تک ایف آر درج کروا دیں گے کیا اس میں آفر دیا گیا تھا ان لوگوں سے بنا رہے سبا آفر بہی ہے 20 لاکھ روپے ہیں سرکاری نوکری ہے لائسنس ہے یہی آفر ہیں جو نوکری مل جائے گی اور کیا نام دے اگر آپ یہ سمجھتا نہیں کرتے جو ریپورٹ میں آپ کے پوچے کا جو نام ہے اس میں اس پوچے تو بھی جیل ہو سکتی گا نوڑا کے سرکھا گاؤں میں سرکاری زمین کاٹ کر قرید دو سو لوگوں کے ساتھ تھگی کرنے والے بھو مافیا ابھی بھی پولس کی گرفت سے دور ہیں پرشاسن کے آشیانہ توڑے جانے کے بعد اب پیڑک پریوار کھلے میں رہنے کو مجبور ہیں وہیں تھگی کے اس پورے معاملے میں پولس اور دادری تحصیل کے کرمچاریوں کے بھو مافیا سے ملی بھگت کا بھی آروپ اب لگا رہے ہیں سر ہم نے کہے دو سال پہلے یہ پلوٹ خریدیا تھا چندرپال سے تو سر دو سال پہلوں نے ایک سال تو مارے لئے دے دیا ہم آپ کو کبجہ دیں گے کبجہ دیں گے کبجہ دیا اس کا پاس میں ریشٹری ہم ہم سے سر انہوں نے راکیس جی سے کرائی تھی وہ بولتے ہیں کہ ان کے نام سے ہی ہے یہ پلوٹ تو آپ ان سے ریشٹری کرا لی ہم نے ریشٹری کرا لی اس کے بعد میں سر مقان بنایا اس کے بعد میں ہم دو سال میں ہم رہتے رہتے ہو گئے اب آگر جب پرسازن نے ہمارا پورا مقان توڑ دیا ہے سر اور ہم بس اپنی سے زمین پر آگئے ہیں تو یہاں پیڑے اب پولس اور دادری تحصیل کے کرمچاریوں کی بھو مافیا سے ملے بھگت کا آروپ لگا رہا ہے اور اب یوگ دیوس کی بات کریں تو آگرہ میں بھی انتر راستی کی یوگ دیوس منائے گیا آگرہ کالیج میدان پر یوگ کرتے کیندری منتری رام شنکر کٹھیلیا اور تھاور چند گیلوت دکھائی گئے ان کے ساتھ پردیش بی جے پی پرباری اوم ماثر بھی موجود تھے ہزاروں لوگوں کے بیچ تینوں نے یوگ آسن کیے اس موقع پر اوم ماثر نے کہا کہ ہم ورشوں سے کلپنا کر رہے تھے کہ دیش پھر سے وشو گروہ بنے یوگ وشو گروہ بننے کی پہلی اسٹیج ہے تھاور چند گیلوت نے بھی کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سارے دنیا نے یوگ پدھتی کو سویکار کیا رہا ہے دیکھیں یوگ شریر اور من دونوں کو سست رکھتا ہے اور ہم ورشوں سے کلپنا کر رہے تھے کہ ہمارا دیش پھنا وشو گروہ بنے اور یہ وشو گروہ بنانے کی سیڈی کی پہلے اسٹیپ ہے کہ اگر وشوہ سوست ہوا تو نشید روپ سے من سوست ہوگا اور من سوست ہوگا تو کئی پرکار کی بیماریاں جو اس دیش میں پھیل لیے وہ بیماریاں بھی دور ہو گئیں آج دنیا کے ایک سو ستیوتر دیشوں سے ادھک دیشوں میں یہ یوگ دیوز کا کارکرم کیا جا رہا ہے یوگ نشید روپ سے من کے لیے اور دن کے خوشی کے لیے اور سفل جیون کے لیے ایک مہتی آوشکتہ ہے بہت خوشی کی بات ہے ساری دنیا نے اس یوگ کو اس یوگ بدتی کو سوکار کیا ہے اور یوگ کرنے کا نرنے لیا ہے ادھر نویڈا اسٹیڈیو میں کندرے منتری مہت شرما نے یوگ کیا تو وہیں مزفر نگر میں سیکڑوں یوگ شیویر لگائے گئے جن میں سات مکھے شیویروں کا شبھارم کندرے کرشی راجمنتری سنجیب بالیان نے کیا سنجیب بالیان نے خود بھی ان شیویروں میں یوگہ بھیاس کیا ان ناؤں کے پراتین پکے تالاب کے استیتوں کو واپس لوٹ آنے کے لیے اس تھانی لوگ ایک جوٹ ہو گئے ہیں انہیں کے لیے اس تھانی لوگ خود شرمدان کر تالاب کی خدائی کرنے میں جھٹے ہیں آپ کو ہوتا ہے بھو مافیا نے ان ناؤں کی پراتین پکے تالاب کو دن رات مٹی ڈال کر میدان بنا ڈالا تھا اس تھانی لوگوں کے ویروت پر پرشاسن نے یہاں کام تو رکوا دیا لیکن تالاب کو واسطوک صوروپ میں لانے کا مہج دعویٰ کیا اب پرشاسن کے سست روئیے سے تنگ آ کر محلے والوں نے خود ہی شرمدان کر تالاب کی خدائی شروع کر لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پرشاسن دھیان نہیں دے گا تو خود ہی تالاب کو واسطوک روپ میں بحال کیا جائے گا ساڑھے پان سو سال پرانا تالاب ہے اور یہ پراشین مندر ہے یہاں پہ جو آستہ کا وشہ بھی ہے اور لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے اسے پاٹنے کا دوستہ حس کیا یہاں کے ماں پھیاؤں نے